اور سورة تاہا کی آخری آیتوں میں وَأَمُرْ أَحْلَكَ بِالصَّلَا وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا آیت نمبر ایک سبتیس اور بہت اہم آیات میں سے ہے اور یہ ان آیات میں سے ہے جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے رخ کو بدل دیا فرمایا گیا کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا دین کا حکم دیں تبلیغ میں جہاد میں لگ جائیں دین سیکھنے سکھانے میں لگ جائیں وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا اور اسی پہ قائم ہو جائیں لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا ہم آپ سے رزق کموانا نہیں چاہتے نحنو نرزکو رزق ہم آپ کو دیتے چلے جائیں گے وَالْعَاقِبَةُ لِلْتَّقْوَى اور انجام اہلِ تقویٰ کے لیے ہے اس آیت سے عزیزانِ گرامی معلوم ہوا کہ انسان کی زندگی کا اصل مقصد رزق کمانا نہیں ہے زیادہ سے زیادہ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ رزق کمانے کی اجازت ہے اور بعض حالات میں واجب بھی بن جاتا ہے جہاں خطرہ ہو انسان کی کہ اس کے جلدی ہی وضو ٹوٹ جائے گا یا خطرہ ہو کہ یہ ذرا سا اس کو حلال نہ ملے گا تو یہ حرام پہ مو مار دے گا تو وہاں پہ حلال کمانا واجب ہے لیکن اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ اگر اس پہ سخت وقت آ جائے اور حلال نہ ہو اور حرام پہ مو مارنے کا خطرہ کم ہو تو پھر اس شخص کے لیے یہی ہے کہ وہ اللہ کے دین کے کام میں لگ جائے اور رزق کا معاملہ اللہ اس پرد کر دے یہی وجہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد کبھی تجارت نہیں کی آپ حجاز کے اور عرب کے کامیاب ترین تاجروں میں سے تھے لیکن اس آیت کے نازل ہونے کے بعد پھر کسی نے آپ کو کوئی سودا اس نیت سے خریدتے ہوئے نہیں دیکھا کہ اس کو بیچیں گے تجارت بند ہوگی سارے کا سارا کام رزق کمانے کا سب ختم ہو گئے چھوڑ دیا بالکل اور صرف حضور نے نہیں چھوڑا حضور کے ساتھ ایک بہت بڑی جماعت بھی شامل ہو گئی جنہوں نے اپنی پوری زندگی اور اس کے ایک ایک سیکنڈ کو منٹ کو دین کے لیے وقف کر دیا دوستو یہ سب کے لیے ضروری نہیں ہے ہاں ایسا نہ کہیں آپ کیسے جو کلڈ آسف برس میں کہہ رہے تھے کہ ملازمتیں شوڑ دو دکھانیں شوڑ دو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ یہ ملازمت ہو یا دکان ہو یہ ذراعت ہو یہ سامنی چیز ہے اصل کام جو ہے وَأْمُرْ أَحْلَكَ بِسْأَلَا اپنے گھر والوں کو اپنے دوستوں کو اور جاننے والوں کو دین کے کام کا حکم دو دین سیکھو دین سکھاؤ اس کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں رزق اس طرف سے دیں گے جہاں سے تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَسِبْ جہاں سے اس کو امید نہیں ہوگی گمان نہیں ہوگا خیال نہیں ہوگا وہاں سے ہم رزق کی بارش کر دیں گے عزیز آنِ گرامی صحابہ کرام اور خاص وقت وہ بڑے بڑے صحابہ ام سیدنا عمر فاروق کا خود اپنا بیٹا شامل ہے والد کو چھوڑ کے حضور کے ساتھ آکے صفحہ میں ٹھہر گیا ٹھہرے ہوئے اب کبھی ستر اسیر ہیں کبھی نوے ہیں کبھی سو ہیں کبھی ڈیر سو ہیں ایک صفحہ پہ درویش بیٹھے ہوئے ہیں اور صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کی عبادت کر رہے ہیں دین کو سیکھ رہے ہیں آگے سکھا رہے ہیں حضور سے جو کون صادر ہوتا ہے جو عمل صادر ہوتا ہے حضور کی جو ادا ان کی نظر میں آتی ہے اس کو نوٹ کر لیتے ہیں اس کو یاد کر لیتے ہیں اس کو دور دور تک آگے جا کے لوگوں کو بتاتے ہیں اور اس کے بعد پھر آکے وہیں بیٹھ جاتے ہیں یہ ان کی زندگی تھی جنہیں ہم اہل سفہ کہتے ہیں اور یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ہم تک دین پہنچایا اس لیے میں پوری سچی بات تو نہیں بتاتا ہوں وہ حضم نہیں ہوتی ہے وہ درہ مشکل بات ہے پوری سچی بات تو یہی ہے کہ اس کام میں لگ جائیں تو رزق اس طرف سے آتا ہے جہاں سے ہمیں گمان نہیں ہوتا لیکن یہ بات آسانی سے سمجھ میں نہیں آتی مجھے ایک مسلمان ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یہ یوسف اسلام بڑا بے وقوف آدمی یہ یوسف اسلام کونے جی یہ کیٹ سٹیون جو بہت بڑا پاپ میوزک سنگر تھا بہت بڑا پاپ سنگر تھا یورپ کا چوٹی کا پاپ سنگر تھا اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا بیچارے کے ساتھ کہ اس کا بھائی مصر میں آیا اور وہ قرآن مجید عبداللہ یوسف علی کا ترجمہ لے گیا وہ اس کے ہاں پڑا ہوا تھا تو کیٹ سٹیونز کی نظر پڑی تو اس نے قرآن مجید انگریزی میں ایک مرتبے ایک سرے سے دوسرے سرے تک پڑھ لیا اور اس کے بعد وہ کہتا ہے میں نے پھر ایک سرے سے دوسرے سرے تک پڑھ لیا دو مرتبے کہتا ہے میں نے صرف اس کے انگریزی ورشن کی ریڈنگ کی اس کے بعد وہاں مسجد ہے لندن میں وہ کیا ہے وہ پارک کے ساتھ ہے ریجن پارک ریجن پارک کی مسجد میں ترہ گیا جمعہ نماز میں اور کڑے وہ کہتا ہے یارو میں مسلمان ہو گیا اچھا اب وہ ایک صاحب نے کہا کہ یہ یوسف اسلام بہت ہی بے وقوف آدمی میں نے کہا کیوں وہ کہتا ہے کہ بس دین کے کام میں لگ جاؤ تمہارے رزق کا معاملہ اللہ تعالی خودی صدھار دے گا کہہ لگا رزق میں نہیں کہ اللہ تعالی مجھے کہاں سے دے گا میں نے کہا یوسف اسلام میں یہ بات کہی ہے کہہ لگا میں نے خود سنی ہے میں نے کہا پھر وہ ولی اللہ ہے اس کی سمجھ میں وہ بات آگئی ہے جو ڈاکٹر صاحب آپ کی سمجھ میں نہیں آسکتی وہ نو مسلم بہت آگے نکل گیا اس لیے کہ یہ معاملہ ہر ایک سمجھ میں نہیں آتا یہ ایک معارفت کی چیز ہے کہ اللہ تعالی کس طرح سے رزق کا معاملہ سیدھا کر دیتے ہیں اگر ہم اس کے کام میں لگ جائیں اور خالص ہو کے لگ جائیں بسم اللہ